موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کراچی میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کاروائی ڈیڑھ عرب کے غزائی اجناس برامر غزائی اجناس بلوچستان کے راستے اغوانستان اسمگل ہونا تھی اجناس کی برامدگی کے لیے خفیہ اطلاع پر مشتر کا ٹیم ہو کا آپریشن نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر اور ایم ڈی آئیم ایف کے ملاقات وزیر آزم نے پاکستان کی معیشت کو سہارہ دینے کے لیے ایم ایف کی جانب سے تین بیلین امریکی ڈالر کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی منظوری پر اظہار تشکر کیا نیپ کیسز بحال ہونے کے بعد ریکارڈ احتساب عدالت میں پیش احتساب عدالت نمبر دو اور تین کے اسٹاک کو واپس جیوٹی پر بلالیا گیا جج محمد بشیر نے کہا کہ آج تو ٹرک بھر کر نیپ کے کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے الیکشن کمیشن کا عام انتخابات جنوری دوہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں کروانے کا اعلان الیکشن کمیشن نے آج ہلکہ بندیوں کے کام کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ ہلکہ بندیوں کی اپنیدائی فیرز ستائیس ستمبر دوہزار تیس کو شائع کر دی جائے گی پہریک انصاف کا چیف جسٹس سے چیرمن پی ٹی آئی کے کیسز براہ راہ سکھانے کا مطالبہ شوکت بسرا نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی پر ستر سال کی عمر تک ایک مقدمہ نہیں تھا اور آج دو سو مقدمات ہیں ہماری چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ انصاف کا بول بالا کریں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن شہر قائد کے علاقے ماری پور میں سیکیورٹی داروں اور زلے انتظامیہ نے کاربائی کرتے ہوئے ڈیرھ ارب روپے کے غزائی اجناس پر آمد کر لیں جنہیں بلوچستان کے راستے آگوانستان اسمگل ہونا تھا شہر قائد کے علاقے ماری پور میں سیکیورٹی داروں اور زلہ انتظامیہ نے کاروائی کر کے ڈیر ارب روپے کے غزائی اجناس پر آمد کر لی جنہیں بلوچستان کے راستے آغوانستان اسمگل ہونا تھا نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی ہدایت پر سیکیورٹی داروں اور زلہ انتظامیہ نے اجناس کی اسمگلنگ میں ملاوث اناسے کے خلاف کھیرہ تن کر دیا اسمگلنگ اور زخیرہ اندوزی میں ملاوث اناسے کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور ادارے غیر قانونی گوداموں میں چھپائے گئے اجناس کی برامدگی کے لیے خفیہ اطلاع پر مشترکہ ٹیمیں آپریشنز کر رہی ہیں ذرائع کے مطابق ماری پور کے علاقے میں ایک بڑی کاروائی کے دوران دو لاکھ سے زائد چینی اور دیگر اجناس کی چھپائی گئی بوریاں برامر کی گئی ہیں مذکورہ اجناس غیر قانونی طور پر اغوانستان اسمگل کیا جانا تھا ذرائع کے مطابق حساس ادارے پولیس اور ڈی سی کی ماری نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے گودام سے ڈیڑھ ارب روپے مالیت کی چینی کالے اور سفید چنے کی دو لاکھ بوریاں برامت کر لی ماری پور کے علاقے موچکوں میں گودام پر چھپا مار کاروائی کی جس کے دوران گودام سے چینی کی لاکھ بوریاں برامت کی گئی پولیس ذرائع کے مطابق برامت کی گئی اشیا کی مالیت ڈیڑھ ارب روپے سے زائد ہے چھپے کے دوران مکعی سفید اور کالے چنوں کی بوریاں بھی برامت کی گئیں جو کہ ایک گودام میں محفوظ کر کے رکھی گئی تھی ڈی سی کی ماری اور ان کی ٹیم نے کاروائی کے بعد گودام کو سیل کر دیا جبکہ چھپا مار کاروائی میں گودام پر کام کرنے والے چار افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن سے گودام کے مالکان کے حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے ڈپری کمیشنر جنیت اقبال خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مصنوعی بہران پیدا کرنے کے لیے یہ زخیرہ اندوزی کی گئی تھی چھپے میں ایک لاکھ چینی کی بوریاں ایک لاکھ کالے اور سفید چنے کی بوریاں برامت کی گئیں جبکہ اسسٹنٹ کمیشنر ماری پور ریاض احمد شیخ نے گودام کو سیل کر دیا اس حوالے سے ایس ایس پی کماری عارف اسلم راو کا کہنا ہے کہ حساس ادارے کے تلعہ پر ڈی سی کماری کے ساتھ موچ کو تھانے کے حدود میں ایک بڑے گودام پر چھاپا مار کاروائی کی گئی گودام کے مالکان کی شناخت ہو چکی ہے جنہیں جلد گرفتان کیا جائے گا چھاپے میں گودام پر کام کرنے والے چار افراد کو حراست میں لیا گیا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمڈی کے اجلاس کے موقع پر نیو یورک میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینہ جارجیوہ سے ملاقات کی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمڈی کے اجلاس کے موقع پر نیو یورک میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینہ جارجیوہ سے ملاقات کی وزیر آزم نے پاکستان کی معیشت کو سہارہ دینے کے لیے آئی ایم ایف کی جانب سے تین بیلین امریکی ڈالر کے سٹینٹ بائی ایگریمنٹ کی منظوری پر اظہارت تشکر کیا آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینہ جارجیوہ نے معیشت کی بحالی کے لیے پولیسیوں اور اس لحات کے نفاظ میں پاکستان کی ٹھوز کوششوں کو سرحتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جاری رکھنے کے لیے پور عظم ہے کرسٹالینہ جارجیوہ نے کہا کہ ملاقات میں ہم نے ٹیکس وسیوری کو ترجیح دینے اور پاکستان میں بہت کمزور افراد کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے مضبوط پولیسیوں کی ضرورت پر اتفاق کیا انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکس جمع کرنے میں کمزوروں کا تحفظ کیا جائے اور امیروں سے ایک ٹیکس لیے جائیں انوار الحق کاکر نے ایم ڈی آئی ایم ایف کو حکومت پاکستان کی جانب سے ملکی معیشت کے استحکام اور بحالی کے لیے کیے گئے مختلف اقدامات سے آگہ کرتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد پائدہ اقتصادی ترقی اور سمائے کاری کے لیے ایک مستحکم اور سازکار محل پیدا کرنا ہے معاشر کے کمزور طبقوں کی حفاظت پر بھرپور توجہ دی گئی ہے نیپ کیسز بحال ہونے کے بعد اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں تمام کیسز کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں نیپ کیسز بحال ہونے کے بعد اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں تمام کیسز کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا احتساب عدالت نمبر دو اور تین کے سٹاف کو واپس ٹیوٹی پر بلالیا گیا جسے دیگر عدالتوں میں تائنات کر دیا گیا تھا احتساب عدالت نمبر دو اور تین کے ججز بھی تائنات کیے جائیں گے اس وقت صرف احتساب عدالت نمبر ایک میں جج محمد بشیر خدمات سر انجام دے رہے ہیں ریجسٹرار آفیس نے کیسز کی فیرس احتساب عدالت کو بھیجوا دی جج محمد بشیر نے کہا کہ آج تو ٹرک بھر کر نیپ کے کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے عدالت نے نیپ پروسیکیوٹر سے کہا پرائیوٹ اور پبلک آفیس ہولڈرز سرکاری ملازمین کے کیسز کی نوئیت سے مطالق آگاہ کریں آپ نے بتانا ہے کہ کون سا کیس سن سکتے ہیں اور کون سا ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا نیپ پروسیکیوٹر صدار مزفر عباسی نے جواب دیا کہ ہم تو تمام کیسز کا ریکارڈ عدالت میں پیش کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت یقینی بنانا ہے احتیساب عدالت نے ریجسٹرار احتیساب عدالت کو ریکارڈ کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی علاوہ عزی راولپنڈی کی احتیساب عدالتوں میں بھی بائیس کرپشن ریفرنس بحال کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی پروسیکیوٹر نیپ نے درخواست میں کہا کہ سپریم کورٹ نے نیپ قوانی ترامیم کلدم قرار دے دی لہذا بائیس کرپشن کیسز ری اوپن کیے جائیں اور چاروں احتیساب عدالتوں کے کیسز بحال کیے جائیں دوسری جانے پشاور میں بھی احتیساب عدالتوں میں ایک سو ساٹھ کے لگ بھک ریفرنس واپس ہو گئے اور نیپ نے پشاور میں قائم آٹھ احتیساب عدالتوں ریفرنس واپس ارسال کر دیے نیپ خیبر پختون خان نے احتیساب عدالتوں کے ریجسٹرار کو مراسلہ لکھ کر کہا کہ ریفرنسز کی عدالتوں میں واپسی سپریم کورٹ کے پندرہ ستمبر کے فیصلے کی تحت ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سات دن کے اندر عمل درامت کا کہا گیا واضح رہے کہ دو ہزار بائس میں نیپ قوانین میں نئی ترمیم کے بعد احتیساب عدالتوں سے ریفرنسز واپس نیپ بھیچوائے گئے تھے روہ ماہ پندرہ ستمبر کو سابق چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل آخرے دن آخری کیس کا فیصلہ سنایا تھا جس میں نیپ ترمیم کے خلاف چیمن پی ٹی آئی کی درخواستے قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیپ ترمیم کی کئی شکیں کل ادم قرار دے دی تھی الیکشن کمیشن نے عام انتخابات جنوری دوہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں کروانے کا اعلان کیا ہے ہلکہ بندیوں کی ابتدائی فیرے ستائی ستمبر دوہزار تیس کو شائع کر دی جائے گی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں الیکشن کمیشن نے عام انتخابات جنوری دوہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں کروانے کا اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن نے آج ہلکہ بندیوں کے کام کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ ہلکہ بندیوں کی ابتدائی فیرے ستائی ستمبر دوہزار تیس کو شائع کر دی جائے گی الیکشن کمیشن کے اعلام یہ میں کہا گیا ہے کہ ہلکہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سامات کے بعد تیس نومبر کو حتمی فیرے جاری کی جائے گی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ہتمی فیرے کے چون دن بعد جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروا دیے جائیں گے واضح ہے کہ اس سے قبل الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور ان کی آرہ کی روشنی میں ہلکہ بندی کے کام کو جلدہ جلد مکمل کرنے کے لیے اس کے دورانیے کو کم کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ ہلکہ بندی کی حتمی اشارت اب تیس نومبر دوہزار تیس تک کر دی جائے گی تحریک انصاف نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے چیئرمن پی ٹی آئی کے کیسز براہرہ سکھانے کا مطالبہ کر دیا مزید احوال اس سپورٹ میں تحریک انصاف نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے چیئرمن پی ٹی آئی کے کیسز براہرہ سکھانے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے درخواست کی کہ چیمین پی ٹی آئی کے کیسز کو براہ راست دکھایا جائے پی ٹی آئی شوکت بسرا نے کہا کہ چیمین پی ٹی آئی پر ستر سال کی عمر تک ایک مقدمہ نہیں تھا اور آج دوستوں مقدمے ہیں ہماری چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ انصاف قبول بالا کریں خیال رہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتا اور چیف جسٹس اپنے کیس کی سماد براہ راست نشر کر کے تاریخ رکم کی تھی بعد ازہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کی کاروائی براہ راست نشر کرنے کے معاملے پر دو رکنی ججس کمیٹی بنائی تھی جسٹس محمد علی مظہر دو رکنی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے جبکہ جسٹس اثر من اللہ کمیٹی کے ممبر ہیں ذرائع کا کہنا تھا کہ کمیٹی سپریم کورٹ مقدمات کی کاروائی براہ راست دکھانے کے طریقہ کار پر ریپورٹ پیش کرے گی اور ججس کمیٹی کے ریپورٹ پر فل کورٹ اجلاس دوبارہ ہوگا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد مزید خبریں گی